اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ وہ بہری جا سمید ماں پہنچ گئے جدے اس میں ایک ٹیکنیکر غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ میں نے آئی لائٹ کرنی ہے سارا لب عمرہ سارا لب آج وارگ ہو گیا کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتے جہاں آپ نے ایرام باندہ ہوتا ہے اوہ بابا جالی نکلیا ہے تو اڈا ہاں اوہ جڑا میں کہنا تو اڈے بابیانو نہ نماز دا پتا نہ آج روزے دا پتا اوہ بابا اڈا جالی سی اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی مکات چرو ہو گیا ہے ایرام باندھو اس نے ڈریک سب کو جدے بھجا دیا سارے ہوتے دم آج وارگ کرا چڑھا میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابی دے چاہی کوئی نہیں اکبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے بابے تو شایہ کچھ نہیں پوچھ اکبال سے وہ کیا کہتے ہیں اکبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید اور بایزید تیرا جمال بے نقاب تجھے نہیں سمجھ آئی تیری اکل کا فطور ہے اکبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے ہمارے دولماں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں میں بھی آتے میں بھی آتے ہم نے تو پہلے دن کہا تھا دیکھیں نا جی کہیں کلپ آتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا ادھر سے بولے گا ہم نے تو کہا کتے نام نازم نہ کرو یہ کیا ہو میں ادھر سے بولوں گا وہ ادھر سے بولے گا مزہ تو تاہیں کیمرا لگا چلے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا جو اتنا سچا ہے اس کو کہے گا دار ہوا دیکھو نہیں میں سچا ہوں بچیاں نے پتا ہے میں سے ہل کو ٹوکا لے گا ڈی چلا گئے ہیں ہم تو یہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے تیری تفیق نہ کرنڈے ہیں باقی بایزید بھی تیرا جنہد بھی تیرا غوصل عبدالقادر بھی تیرا علی بن عثمان حجری بھی تیرا اب دڑائی تو تن سے ہے دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہیں ہمارے بزرگوں نے کو لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غصیہ یہ غوصل عبداللہ تعالیٰ کے ملفوظات آپ فرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے برا کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب اسکر آگے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ دے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جوا پھر چلے گے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کہ اس دفعہ میرے والد صاحب اسے میں آگے کہنے کے بابا جی گالون آگے دیئے یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ بلا کہ لوگ آپ کا مزاق اڑائیں یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پر کہ تم جو ہے اس طرح کی کہانیاں بیان کر رہتا کہ انجینئر صاحب تو اڈیکلاف کلپ بنا وڑ میں نے کہا ہے خود کیا اور اس سے بڑھ کر ہمارے باوجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے وہ تو کانیاں کروائیں گے اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصبائی صاحب حافظہ اللہ تعالی جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا وہ کہہ رہے میں اپنے رب سے تفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رات ضرور کرنا ہے نہیں سمجھائی جدہ اقبال سے پوچھ جنہید اور با یزید کیا ہے بابے تو شایئے کچھ نہیں پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنہید و با یزید تیرا جمالِ بے نقاب تجھے نہیں سمجھائی تیری اقل کا فطور ہے اقبال سے پوچھ جنہید اور با یزید کیا ہے ہمارے دولماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے دن کہا تھا دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا ادھر سے بولوں گا ہم نے تو کہا کتنہ آمنا دامنا کرنا ہو یہ کیا ہو میں ادھر سے بولوں گا ادھر سے بولے گا مزہ تو تاہیں کیمرے لگا لو چلے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا جو اتنا سچا ہے اس کو کہے گا ڈار ہوا دیکھو نہیں میں سچا ہوں اب بچیاں نے پتا ہے میں سے ہل کوٹو کلے گا ڈی چلا گیا ہیں دھر کا آدھا ہویا میرے سے ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے تیری تفیق نہ کرنڈے ہیں باقی باجزید بھی تیرا جنہید بھی تیرا غوصر عبدالقادر بھی تیرا علی بنو اسمان حجوری بھی تیرا اب دھڑائی تو تر سے ہے دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہیں جیلم کال آ رہے ہیں جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرے نام بھی نہیں لیتے اندازہ کریں وہ تفیق ادھر گئی ویسے تو کہتے ہیں نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندووں کے لئے بھی چادریں بچھاتے تھے اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں تُو سڑ تُو مر کیڑے کڑ کڑ کے مر جانے ہیں جیسے نے کیڑے نکال اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا ایسے بڑے آئے ہیں ایسے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی انہیں کی قبریں زندہ ہیں کیڑے والے کسین انہیں جانتا کوئی ہے آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتے رہ دیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتے رہ دیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خاجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں کہیں کیڑے نکالنے والے ہیں مر گئے ہیں پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پر لیتھ پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے مر جانا ہے یہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آپ کچھ بھی نہیں مر گا یہ بلکل نہ آپ اس کی ٹنشن لیں لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی ساتھا لو میں کل بھی ایک بچہ پر سنو میں یار گال سنو میں تیرے نہ بہنس نہیں کرنا گا نہ بہنس میری عادت ہے نہ میرے کو بہنس نہیں تو کس بندے کی وقالت کر رہے ہیں کیا اس کا علم کیا اس کا معاملہ ہے اس نے مر جانا ہے نہیں اپنے کمرے میں یار میں نے مر جانا ہے تو نے زندہ رہنا ہے تیرے سارے بزرگ زندہ رہے ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے آتھ ہوں میری ویڈیوز کی برکہ سے مر گئے تو تو شائع کوئی نہیں ہے میں نے کب کہا کہ میں نے محشہ زندہ رہنا ہے لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز اب ختم نہیں ہونی یہ ذہن میں رکھئے گا گاٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں بولا ہے صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں ہاں دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مار جانے ہیں اچھا میں مار گیا تھا کیا ہے ختم ہو جائے جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے کہ آپ تشریف لائیں ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اسکیڈیمی میں آ چکے ہیں سیلکورٹ سے میں نے ان کے آتوں سلام بھی بجوایا ان کو کہ تشریف لائیں اندر بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رون رون میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفہ ہی ہو جائے گی ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کر بڑا وائرل ہوا ہوا ہے اسے پوچھیں لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملے ہیں انہیں کہے جیسے دو اللہ والے ملے ہیں کہاں نہیں کیا بھارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے یہ کتاب ہے تذکرہ غصیہ یہ غصر علی شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پر بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آکے میرے والا صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والا صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ دے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والا صاحب کا بھی وہی جوا پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال اس دفعہ میرے والا صاحب اس سے آئے گئے کہنے ہوں کہ بابا جی گالون آ کری بار بار نہ ہوں میرے کا میں تو یاران دن تُو پہلے لے آنی سکتا جب تُو سی رہا سکتے ہوں تو لے آ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والا صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہے گی کہتے ہیں میرے والا صاحب نے کہا مخوا پھر کون سی آئے گی خدیدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والا صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھا تذکرائے غوثیہ مارے بذہرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے بارال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا وہ بار بار آ کے میرے ابا جی وہ اس وقت کفتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ کیونکہ جدہ کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بیری جاز نے رکنا تھا تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے تو آلٹی میلٹی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکیشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آگئی تو جدہ پہنچ بھی گئے حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدہ پہنچ چکے تھے سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا اللہ سے ڈر جائے اور میرا معصومانہ سوال ہے آپ کے سارے بزرگ بیری جازوں میں جاتے تھے جب حاج اور عمرے کے لیے تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے شارک مچھلی تیر سکتی ہے تو آپ کے بابے سموندی راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے آئے ہونا دار تلے ہونا ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روگ لیتی ہے اپنا اس کے بعد ایک دفعہ وہ پر سانس لینے آتی ہے تو آڈے بابے تھا بھی ڈیڑھ کا انٹیس سے سار ہوگی ہے چاہے غوث ہے کتب ہے یا عبدال ہے تین منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا عام آدمی مر جائے گا اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں بیری جاز سمید وہاں پہنچ گئے جدے اس میں ایک ٹیکنکل غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ میں نے آئی لائٹ کرنی ہے سارا نا عمرہ سارا نا آج فارغ ہو گیا کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے ایرام باندہ ہوتا ہے اوہ بابا جالی نکلے ہے تو اڈا ہاں اوہ جڑا میں کہنا تو اڈے بابیانوں نے نماز دا پتا نہ آج روزے دا پتا اوہ بابا اڈا جالی سی اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی میکات شروع ہو گیا ہے ایرام باندھو اس نے ڈریک سب کو جدے بچا دیا سارے ہوتے دم واجب کرا چڑھا میرے لبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے پاپے تھے چاہیے کوئی نہیں آئے اور دار تھلے یہ کسی کا دباہ ہی نہیں گیا لوگ سمان اللہ کہہ رہے ہیں سارے ہوتے دم واجب کرواتا ہونے کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم لم تو گزر چکے جدے پہنچ گئے تو آپ باند ہی نہیں سکتے ایرام اور اگر باندیں گے تو ہر بندے نے لاتا اللہ کہتے ہیں وہ تو بابا نے الٹا مسئیبت پہ گئی کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی اور صحیح پتہ جائے گا ہے بابے کو حاج کے مسائل نہیں پتا تھے ورنہ وہ پہلے ہلم لم روکتا اس کے بعد جدے جاتا یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویر سے نماز بھی نہیں آتی ترجمہ تے چھڑ تو وہ کوئی پڑھ ہی سکتے یہ حالت ہے ان کی اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف بنو سلمہ چہرائے پہ کھڑے اللہ کے نبیل اسلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے بہت اگر جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لئے سواب لکھا جاتا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے یہ ہے سر کتابوں کا پہہمبر نبیل اسلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جائے کریں گے بکے مدینہ نمازیں پڑھنے تو اڑ کے آ جائے کرو مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو اٹھو اٹھو ہوتے تھے لینڈ کرو او زمانی پہی کوئی نہیں سی اٹھتا اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹے اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو سرکار بن سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی وہ تو بچارے مدینہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے ہیں اڑ کے آ جاؤ یا وہ سوچ لے کے اگر اڑ کے آ سکتے تو بچارے یہ کام نہ کرتے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا اس کا مطلب یہ بار میں ساری کہانی ہے انجن روک دیتا جی انجن بڑا ہے بھی ہے کسی نے روکنے دیں رہے ہو نہ تو اڑے کلو انجن بڑھے آ نہ تو اڑے کلو بیر اجاز بڑھے آ یہ بابیں صرف روکتے ہی رہے ہیں وہ جی اوپر نگاہ ماری ستوں عثمانہ دوتے ارشتے تھلے نگاہ ماری ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس تیل تو آٹھ سے دو سو سال پہلے مشکل دو سو سال پہلے اٹھارہ سو تریپن میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کون پن سلوینیا میں امریکہ میں نکلا سر ایڈون مٹھی داڑی تھی ماشاءاللہ اے کرسچن تھے وہ داڑی مٹھی پوری تو آٹھ نے کسی بابیں گلو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے یہ میں اس لیے کہہ رہوں گے ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلی بتا دیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں وہ تابیر نحل والا جو واقعہ وہ نارو اور مادہ کا جو ملاب کرواتے تھے خجور کے لیے وہ آج بھی سسرا جا رہی ہے نبی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا حالیٰ کہ حضور نے مشورتن یہ بات پوچھی تھی ان کی فصل کام ہو گئی حضور کے پاس شکایتن ہے تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو نبی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں ایمانداری اور اس میں مسلمیں یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو جو میں اپنی ذاتی کو مشورتن دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرین مجھ سے زیادہ ہے تم اسے فالو کرو نبی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بام بنانے کا طریقہ بتانا ہے آپ ہمارے ہدایت کے ایمام ہیں اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بام بنانے کا طریقہ نہیں پتا اگر اللہ تعالی چاہتا تو سکھا بھی دیتا لیکن نبی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی آپ کی ڈیوٹی یہ تھی تو اگر نبی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم و بی امری دنیا کو نبی اللہ علیہ وسلم نے تو شریف کی اوپر تلے چار احادیث یہ عقیدہ کلیر کر دیتی ہیں پھر میں اسی دنی تو کہتا ہوں نا میرے نبی سا ہے کوئی نہیں تیرے باپے تھے شاہی کوئی نہیں وہ کانیاں کر آگے ٹور گئے میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے